السلام علیکم ایوریون ایم ڈاکٹر مریم فرم بی ایو ایم ایس سیکن فیس افلقمان یونانی میڈیکل کالیج اینڈ ہسپیٹل بیجاپور آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ یونانی میں خانسی کا علاج کس طرح سے اور کیسے کیا جاتا ہے یونانی سسٹم میں کوئی بھی ڈیسیز ہو تو اس کا علاج دیریکٹ دوائی دے کر نہیں کیا جاتا اس کے لیے کچھ اصول اپنانے پڑتے ہیں تو آج ہم خانسی کے لیے کونسے اصول اپناتے ہیں یہ ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں نمبر ایک ہے identify the cause سب سے پہلے یہ پتا لگایا جاتا ہے کہ خانسی کس وجہ سے ہو رہی ہے اس کا ریزن کیا ہے کیا وہ ریسپیریٹری انفیکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے یا پھر الرجی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا پھر کوئی پلیوشن یا پھر پلیوٹینڈ کی وجہ سے یا پھر ایریٹینڈ کی وجہ سے یا پھر استما کی وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ پہلے ہم اس کا کاس پتا لگاتے ہیں نمبر دو ہے regulating the humors ہماری باڈی میں یونانی کے مطابق چار طرح کے اخلات یا پھر body fluids پائے جاتے ہیں دم بلغم سفرہ سعودہ یہ چار طرح کے اخلات ہماری باڈی میں رہتے ہیں اور ہماری باڈی انہی چیزوں پر depend کرتی ہے اگر ان کا imbalance ہو گیا تو کئی طرح کے diseases ہوتے ہیں یہ یونانی میں concept ہے تو اس کا ایک cause یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ہماری جو body fluids ہیں ان میں imbalance ہونے کی وجہ سے خانسی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے یونانی treatment میں ہم ان کو restore کریں گے پہلے اور اس balance کو normal کریں گے نمبر تین ہے herbal remedies یعنی جڑی بوٹی کا استعمال اب ہم جڑی بوٹی کا استعمال کرتے ہیں کہ کون سی جڑی بوٹی یا پھر کون سی یونانی دوا خانسی کے لیے مفید ہے جیسے کہ اڈوسا برہمی ملیٹھی ادرک وغیرہ یہ سب خانسی میں مفید ہوتی ہیں تو ہم ان کا استعمال کروائیں گے نمبر چار dietary recommendations اس میں ہم لوگوں کو کچھ advices دیں گے جیسے کہ تھنڈی چیزوں سے avoid کرنا ہے یا پھر ایسی چیزیں جو بلغم بناتی ہیں ان چیزوں کو avoid کرنا ہے اور جو گرم چیزیں جیسے کہ گھی ادرک وغیرہ کا استعمال کرنے کے لیے کہیں گے نمبر پانچ lifestyle modification ان میں ایک بھی important point ہے اس میں smoking exposure to pollutants یا پھر improper sleeping positions ان سب چیزوں کو avoid کرنے کے لیے advise کریں گے نمبر چھے home remedies ہم لوگوں کو یہ بھی advise کریں کہ کچھ گھرے لوں نسخے بھی اپنائیں جیسے steam inhalation نمک کے پانی سے غرغرہ کرنا یا پھر breathing exercise کرنا یہ سب بھی advise کریں گے نمبر ساتھ ہے personalized treatment اس میں ہمارا مزاج اور طبیعت آ جاتا ہے یونانی treatment کے دوران مزاج اور انسان کی طبیعت پر بھی خاص طرح سے توجہ دیا جاتا ہے کیونکہ ہر person کا مزاج اور طبیعت الگ الگ ہوتا ہے ان کے حساب سے دوائی اور ان کے حساب سے جو بھی طریقے remedies ہیں وہ advice کیا جاتا ہے تو یہ تھے کچھ اصول یونانی میں خانسی کے علاج کے لئے امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو helpful لگا تو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے family members کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے stay healthy thank you